موسیقی نمسکار میں ہوں سندیب چاہتری آج سیدھا سوال میں میں بات کرنے والا ہوں روزگار کی چناوی موسم ہے راجنتک آروپ پر ہم گھنٹوں چرچہ کر لیتے ہیں پر جو عام آدمی کے سروکار ہیں وہ کہیں گون ہو جاتے ہیں کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں ہاشیے پر ڈھکیل دیے جاتے ہیں اور یہ مدے ای بی پی نیوز کا ماننا ہے بہت اہم ہے آپ کو آگے رکھنے کے لیے ایسے مدوں پر چرچہ بہت اہم ہو جاتی ہے تو بات روزگار کی بات جاتیگت جنگنہ کی آرکشن کی اور پیپروں میں فرضیوارے کی نکل کی پیپر رد ہونے کی کیونکہ پیپر جب ہوتے ہیں انٹرنس اگزامز کے بیسز پہ ہی تو آپ کو روزگار ملتا ہے تو آج یہ چرچہ کیوں آج کی دو بڑی خبریں پہلی خبر کانگریس کے بڑے نیتہ راہل گاندھی نے کہا ہے کہ اگر ان کی سرکار منتی ہے اگر تو پچاس فیزدی آرکشن کی جو لکشمن ریکھا ہے وہ اسے توڑ دیں گے اور خاص وہ پچھڑے اتی پچھڑے ان کا ذکر کر رہے ہیں جو انسوچی جاتی جنگ جاتی ہے انہیں جو آرکشن دیا جاتا ہے وہ تو رہے گئی لیکن باقی جو لوگ نہ تو انہیں آرکشن ملتا ہے جہاں آرکشن مل بھی رہا ہے وہاں ملائی ایک فیزدی جاتی ورگ ہی لے جاتا ہے اب روہنی آیوگ کی رپورٹ جو آنچک ٹکڑے ساروجنک ہوتے ہیں اس میں پتہ لگتا ہے کہ نو سو تیراسی ایسی جاتیاں ہیں جن کو دو دشملہ آٹھ چھے فیزدی ہی داخلے یا نوکری ملی نو سو تیس کے قریب جاتیاں ایسی ہیں پلے ہاتھ کوئی نوکری کوئی داخلہ نہیں آیا یہ آکڑے تو میں آپ کو بتا چکا ہوں ٹاپ ایک ہزار کمپنیوں میں او بی سی جمع ایسی جمع ایسٹی سات دشملہ چار فیزدی ہی موجودگی درج ہوتی ہے اور ہائی کورٹس میں جو ججز کی بات ہے او بی سی ایسی ایسٹی سولہ دشملہ سات آٹھ فیزدی پونے سترہ فیزدی اور سنٹرل یونیورسٹی میں جو پروفیسرز ہیں او بی سی ایسی ایسٹی تیرہ دشملہ دو فیزدی اور اس میں او بی سی کا پرس تو بہت ہی کم ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آرکشن کی لکشمن ریکھا لانگوں گا تو وہ جاتی کر جنگنہ کی ساتھ ساتھ بات کر رہے ہیں کہ جاتی کر جنگنہ بھی پورے دیش میں لاغو کرائی جائے گی اب آپ کہیں گے اس میں نیا کیا ہے یہ بات تو بہت دنوں سے ہو رہی ہے اور اس موڈل کے رچائتہ اور انڈیا کے بھی رچائتہ نتیش کمار تو آپ انڈیا کے ساتھ ہو لیے بلکل صحیح بات ہے اب میں دوسری بات پر آتا ہوں کرونالوجی آپ ذرا گوھر کیجئے گا سمجھنے کی ضرورت ہے یہ بہت ہی اہم آپ سے جڑا ہوا مددہ ہے ابھی کچھ دیر پہلے لوک صبح میں پیپر لیک بل پاس کر دیا گیا اب دیش میں پریقشائیں ہوتی ہیں دو ہزار بائیس تک کا جو آنکڑا ہے دو ہزار چودہ سے دو ہزار بائیس کل ملا کر بائیس کروڑ پانچ لاکھ لوگوں نے آویدن کیے نوکریوں کے لیے اور ظاہر سی بات ہے وہ سرکاری نوکریوں کے لیے تھے ان میں سے نوکری کتنوں کو ملی سات لاکھ بائیس ہزار شونی دشملہ تین تین فیصدی یہ بہت ہی چونکانے والا آکڑا بھی ہے اور پریشان کرنے والا بھی ہونا چاہیے کسی بھی سبب سماج کے لیے کیونکہ روزگار جتنے سرجت ہوتے ہیں آپ کی سکل گھرے لو اتپاد آپ کی وکاس در وہ بھی اتنی تیزی سے بڑھتی ہے سیدھا سنبند ہے اس کا تو ایک نوکری کے لیے تین سو پانچ دعویدار پرتی ورش آستن نبیہ ہزار کی ہی کیندر میں نوکری اور آٹھ سال میں ایک بھی ورش ایک فیزدی لوگوں کی نوکری نہیں شونے دشملہ تین تین فیزدی کہاں کھرا دو کروڑ روزگار دینے کا وعدہ تھا تو دس کروڑ ہو جانے چاہیئے تھے اب دسوان سال پورا ہونے کو آیا سات دشملہ دو دو فیزدی خود مقتاری کی بھی بات ہوتی ہے اور ہونی چاہیے سٹارٹ اپس کی کل پردان منتری موڈی نے مہا مہم راشت پتی کے ابھی باشن کے دنیواد پرستاو میں دیش کو بتایا آپ کو بتایا مجھے بتایا کہ سٹارٹ اپس بڑی تیزی سے دیش میں بڑھ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں اور یہ اچھی بات ہے پر سٹارٹ اپس کا دنیا بھر میں ایکسپیرینس یہ کہتا ہے چار میں سے تین بند ہو جاتے ہیں کچھ تو کہتے ہیں دس میں سے نو بند ہو جاتے ہیں تو سرکار نے کوشل میں کاس کیا تھا ایک کروڑ سیتیس لاکھ لوگوں کا ان میں سے بائیس لاکھ کی نوکری لگی یہ اٹھارہ فیزدی ہی ہوتا ہے تو یہ ایک بڑی سمسیہ ہے پر میں شویانتر ہو گیا اس کو آگے لے کر آؤں گا میں سات سال میں دیش میں ستر پرچے لیک ہوئے ہیں گوھر کیجئے گا اس بات پر دیڑ کروڑ چھاتروں پر سیدھا سن پڑا پرچہ لیک ہوتا ہے یہ تو جو اجاگر ہو گئے جو اجاگر نہیں ہوئے وہاں بھی ایک مہنتی ایماندار قابل چھاتر کے ساتھ جانسازی ہو گئی فرضی وارہ ہو گیا بے ایمانی ہو گئی اس کی نوکری لگی نہیں دوسرے کی لگ گئی اور وہیں جو ایماندار مہنت کش قابل چھاتر ہے پرچے کی تیاری کی پرچہ لیک ہو گیا ملتوی ہو گیا ساری مہنت گئی پانی میں پھینس گئی پانی میں تین کروڑ چھاتر اس دیش میں چھوٹے آنکڑے نہیں ہیں ہر سال تیاری کر رہے ہیں اور ایک سال میں خرچ دو لاکھ روپے ہوتا ہے دو تین سال آپ کے برباد ہو گئے چھ سات لاکھ روپے سواہا اب اس میں کچھ راجیوں کی یہ صرف کیندر کی بات نہیں ہے یہاں راجے بھی آتے ہیں راجیوں میں یہ پریقشائے ہو رہی ہیں ان میں سب سے اوپر کون آتا ہے پانچ سال کا باقرہ بتا رہا ہوں راجستان سات پرچے لیک ہوئے سات پیپر لیک ہو گئے دوسرے نمبر پر راجستان میں سرکار کس کی تھی یہ بتانا بھی ضروری ہے ان سالوں میں کانگریس کی سرکار تھی اشوگ گیلوٹ کی سرکار تھی پھر آتے ہیں مدی پردیش اور تلنگانہ پانچ پانچ پرچے لیک مدی پردیش میں ماما کی سرکار شیوراد سنگھ چوہان بی جی پی کی سرکار تلنگانہ میں کیسی آر کی سرکار تین ہزار چھہس سو نبے پوسٹ تھی مدی پردیش میں ایک لاکھ چونسٹھ ہزار امیدوار سمجھئے اس بات کو پھر اترا کھنٹ کا نمبر آتا ہے یہاں پر چار پریقشائیں لیک ہو گئی تو سرکار کسی کی بھی ہو یہاں بی جی پی کانگریس بی آر ایس اس کا سوال نہیں ہے سوال ہماری پراتھ مکتہ کا ہے چناب آگئے تو نوکریاں دینے کا وعدہ کیا جاتا ہے ہر کوئی کرتا ہے زمین پر وہ کتنی اترتی ہے اب تین سے پانچ سال کا سزا کا پرافدان کر دیا گیا ہے اگر کوئی گروہ مل کر کام کر رہا ہے یہ پرچے لیک کروا رہا ہے پانچ سال سے اوپر کی بھی سزا ایک کرول روپے کا جرمانہ آؤٹسورسنگ ہو رہی ہے نا آج کل پرچوں کی سرکار کے پاس سٹینٹ ہی نہیں ہے کرمچاری ہی نہیں ہے کہ وہ کروا دے کسی کو دے دیتے ہیں اتھیکے پر اور اتھیکا والا اپنے نوٹ کمانے میں لگا ہوا ہے پیپر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں تو ایک کرول روپے کا جرمانہ لگے گا دس سال تک کی سزا دوشی پانے پر یہ لوگ سبھا میں پاس ہو گیا ہے جرمانہ تین سے پانچ یہ انڈیویجول کپیسٹی میں ایک کرول روپے تک کا بھی جرمانہ ہے اب بیروزگاری در کتنی ہے دیش میں اب تھوڑی میں کرونولوجی سمجھاتا ہوں ہارکشن کی بات کر دی راہل گاندی نے پیپر لیک پر سخت کاروائی سرکار کر رہی ہے پر اس سے کیا روزگار سرجت ہو جائیں گے اور وہ کسے ملیں گے سرکار پہلے سے ہر سرکار یہ بتاتی آ رہی ہے ساری نوکریاں ہم تھوڑا دے سکتے ہیں بھائی بالکل نہیں دے سکتے ہم بھی یہ جانتے ہیں پر دو ہزار سات سے دو ہزار تئیس تک کا آنکھنا آپ کو بتاتا ہوں لوگوں کی درکار کیا ہے سن لو سرکار دو ہزار سات میں باسٹھ فیزدی لوگ سرکاری نوکری ڈھونڈتے پھر رہے تھے سولہ میں یہ پیسٹھ فیزدی ہو گیا اور دو ہزار تئیس میں بھی یہ اکسٹھ فیزدی ہے اور نجی نوکریاں پانے کی چاہت رکھنے والوں کی تعداد تیرہ فیزدی تھی دو ہزار سات میں یہ گھٹ کر چھ فیزدی آ گئی ہے اسٹھرتا اتنی ہے انشتتا اتنی ہے ہر آدمی کہتا ہے بھائی سرکاری نوکری مل جائے اب آپ دے تو نہیں سکتے پر وہ ماحول تو تیار کر سکتے ہیں یہ ذمہ داری کس کی ہے کہ سرکاری نہیں پرائیوٹ نوکریوں کو بھی آکرشک بنا دیا جائے اور راہول گاندی یہ بتانا بھول گئے سرکاری نوکریوں میں بھی جیسے آرکشن دلانے کی بات کر رہے ہیں پچاس فیزدی کی سیما پار ہو جائے گی کیا نجی شیطر میں بھی آرکشن لاغو کروائیں گے اس بلی کے گلے میں یہ گھنٹی کون باندھے گا کوئی باندھے گا بھی اب ایک اور آنکڑا آپ کو بتاتا ہوں یہ بہت ضروری ہیں آنکڑے درج کروانے شکشہ کے آدھار پر بے روزگاری یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ بھائی گراجویٹ پوسٹ گراجویٹ کو تو نوکری لگ جانی چاہیے آپ سن کر تاجب کریں گے ڈپلومہ ہولڈرز میں بے روزگاری سوا بارہ فیزدی ہے سوا بارہ فیزدی سا دشملہ چار ہے اکھل بارتی اس طرح پر گراجویٹ میں یہ ساڑھے تیرہ فیزدی کے قریب ہو جاتی ہے تیرہ دشملہ چار فیزدی اور پوسٹ گراجویٹ میں یہ بارہ دشملہ ایک فیزدی ہے جو پرائیمری میڈل اسکشت سیکنڈری دسویں پاس تک جو بلکل پڑھا لکھا نہیں ہے شنیا دشملہ دو فیزدی بے روزگاری مزدوری کے سارے آیام کھلے ہوئے ہیں مزدور بن جاؤ پرائیمری میڈل پانچویں آٹھویں دسویں آدھا فیزدی ایک دشملہ ساتھ فیزدی کوئی بے روزگاری نہیں ہے یہ سمسیہ کھیلوگا کیوں دوگے ہوگے خراب پڑھوگے لکھوگے بنوگے نواب نواب نہیں کیا بے روزگار بن جائیں گے یہ اپنے آپ میں بہت ہی اہم سوال ہو جاتا ہے اور پچیس سال سے کم جو گراجویٹس ہیں ان میں بے روزگاری در عظیم پریم جی یہ تو میں نے سرکار کا آنکھڑا بتایا وہ بھی مان رہی ہے گراجویٹس میں تیرہ دشملہ چار فیزدی گراجویٹس میں بے روزگاری در عظیم پریم جی انیورسٹی کے سروت کو مانو تو بیالیس دشملہ تین فیزدی ہے بیالیس دشملہ تین فیزدی تو کوئی راہ ملتی دکھے گی یا سبز باگ دکھائے جا رہے ہیں چناب ختم ہو جائیں گے پھر سے یہ ساری چرچائیں بند ہو جائیں گی ختم ہو جائیں گے ایسے میں آج کا سیدھا سوال چوبیس کا رن تیہ کرے گا آرکشن اور آرکشن کی لڑائی کرے گی روزگار کی بھرپائی چرچہ میں میرے ساتھ بی جپی کی طرف سے مہش ورما کانگریس کے راشتری پروکتہ اب ہے دوبے آج دو اب ہے دوبے ہیں تو کنفیوز مت ہوئیے گا سماجوادی پارٹی کے راشتری پروکتہ انوراک بھدوریا جی ڈی او کے ورش نتا اور میں نے ذکر کیا یہ پورا کھاکا درسل نتیش کمار نے تیار کیا تھا راشتری سچو بھی ہیں جی ڈی او کے راجیو رنجل جانے مانے سماج شاستری ہیں پروفیسر بدری نرائن اور جانے مانے راجنیتک مشلے شک دوسرے یہ جو اب ہے دوبے ہیں وہ میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں تو اب ہے دوبے اب آرکشن کی لکشمن ریکھا لانگ جائیں گے جاتیگت جنگل نہ کرائیں گے جن جاتیوں کو نوکری نہیں ملتی وہ نوکری دی جائے گی جو پول ہے سرکاری پول ہے وہ تو وہی رہے گا نا آج بھی نو لاکھ انیاسی ازار پد کیندریہ ستر پر کھالی تھے اب روزگار میلوں سے پانچہ لاکھ برپائی کی ہے پچھلے ڈیڑھ سالوں میں سرکار نے نوکری سرجن کا بھی کوئی فارمولا ہے کیا سرجت کہاں ہوں گی دیکھیں سندیب جی جو بھرپائی کی آپ بات کر رہے ہیں وہ رکھتیاں بھی ہر سال ہوتی ہے تو رکھتیاں تو لگبھگ یتھاوت ہی ہے ایسا نہیں ہے کیوں پانچھے لاکھ اتیرکت بھرتیاں کر دی سرکار نے کیونکہ ہر ورش جو رکھتیاں ہوتی جتنے پریمیم انسٹیچوٹس ہندوستان کے ہیں آئی ای ٹی آئی ای ایم یہ ساری ابھی لوگ سبح میں جاری کیا ہے گیر شیکشنی 20-22 ہزار پد کھالی ہیں تو جو فیکلٹیز کے ہیں وہ 5-5-7-7 ہزار پد کھالی ہیں ہر ایک پریمیم انسٹیچوٹس میں کیا حال ان سنسطانوں کا ہوا ہوگا ایتیہاسک سندربوں میں بھی دیکھو تو پندیت نہرو ہو اندراجی ہو یا سونیا جی ہو بھارت کا پہلا سمیدھان سنشودھن کر کے راستہ پرشت کیا تھا پندیت نہرو نے جو آرٹیکل 15-4 ریڈ کر دیا تھا اس کے بعد انہوں نے کاکا کالیلکر کمیشن منایا پھر اندراجی آئی انہوں نے بھی مندل کمیشن کو ایکسٹینشن دو بار دیا ان کی شہادت ہو گئی اس کے بعد آتے آتے تک سونیا گاندی جی نے 2007 میں OBC کا جو اچھ شکشن سنسطان میں آرکشن نہیں تھا وہ سارے اچھ شکشن سنسطانوں میں لاغو کیا اب راحل گاندی جی کہہ رہے ہیں کہ ہم جتنی آبادی اتنا حق تو جو پچاس پرتیشت کی لیمیٹ ساروچ عدالت کی تھی وہ میری مانتا ہے کہ بادیکاری نہیں ہے کیونکہ وشیش پرستیتی میں اس میں دکھا ہے کہ وشیش پریورت پریورتنشیل ہے کیونکہ ہم نے اس کی آبادی کی نہیں نہیں منشہ پر سوال اکھتے ہیں ابے دو بھے سننے میں اچھا لگتا ہے پر منشہ پر سوال اکھتے ہیں آپ نے مندل کمیشن کا ذکر کیا اسی سے نبے تک تو آپ بیٹھے رہے نا اس پر کوئی کاروائی نہیں کی اس کو ابھی بھول جاتے ہیں مندل کو نہیں نہیں بھے دو نہیں نہیں ایک مند بھول جاتے ہیں جاتی کر جنگنہ آدھار ہے آرکشن کا آپ نے ماشل میں جاتی کر جنگنہ کروا دی تیلنگانہ میں کیا شروعات ہو گئی یہ تو بیہاری کروا پایا ابھی تک وہ بھی نتیش کمار نے کروایا سندیف بلکل سندیف چودری جی ایک بات میں سفش کر دوں پورے دیش کو جاننا چاہیے یہ جو راجوں کی سروکشن ہے جاتی کر جنگنہ نہیں ہے سینسس موڈی جی نے سپریم کورٹ میں شپت پتر دے کر کہا ہے مہاراج بنام یونین آف انڈیا میں کی سینسس تو سپیسیپکلی کیندر سرکار کا آدھیکار ہے اور ہم جاتی کر جنگنہ نہیں کرانا چاہتے یہ جو راج کرار ہے اس کے آدھار پر آپ کو کیا لگتا ہے یہ صرف جاتی کر سروکشن ہے یہ کیندر کی اچھا شکتی کی آدھار پر ہی دائے ہوگا جب سینسس ہوگا اسی یہ جو راجوں کی OBC کی گنہ ہے اس لیے تھا کہ ککا کاللکر کمیٹی کی جو شیو دایا چورسیا تھے انہوں نے ڈیسینڈ نوٹ دے دیا تھا اس میں کیونکہ اس سمیہ کی سپارش یہ تھی کہ یہ اتحاسک روپ سے آرتھیک آدھار پر لاغو کیجئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں جاتیوں کے ساتھ انیائے ہوا ہے تب پنڈیت نہرو نے کہا کہ راج اپنے اسطر پر یہ گھڑنا کرائیں لیکن آج کی پریستی میں جب تک کینڈر کی سرکار سینسس کینڈر کی سرکار کیا پرداد آنا ایک سینسس کرائے تھا 2011 میں وہ کبھی آپ ہی کی سرکار میں دو پھار ہو گیا تھا کابینٹ اس کی فائنڈنگز کو لے کر کبھی سارویجنک نہیں ہو پائی آپ نے بھی نہیں کی اور مدی سرکار کے آنے کے بعد بھی آج میں دی دیش نہیں بالکل اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو غلط بات کہہ رہے ہیں آپ اپڈیوٹ پڑھی ہے موڈی سرکار کا سپریم کورٹ میں دیا ہوا انہوں نے خود نے کہا ہے کہ یہ کار سینسس ہوا تھا 2011 میں پارلیمنٹ نے نرنے لیا تھا اور 2011 سے 13 تک وہ اپریل ماہ میں رجیسٹر جنرل کو ساری ایکسل شیٹ ہزاروں سوپی یہ خود اپڈیوٹ میں لکھا ہماری سرکار ساروز نے کیوں نہیں کی ساروز نے کیوں نہیں کی 2013 سے 14 ماہی 14 تک سرکار آپ کی بہت یہ دیش نہیں نہیں دیکھئے یہ اس کی پوری پرکریہ انہوں نے لکھا آپ اپڈیوٹ پڑھیے گا موڈی سرکار نے کہا کہ جب یہ سمیٹ کی گئی نئی سرکار آگئی تو نئی سرکار نے نہیں تھی آئیوک کے اپادیق شاروین پناگریہ کی عدیقشتہ میں کمیٹی بنائی جس میں پانچ سدسی ہونے تھے یہ خود کہہ رہے کہ پانچ سال تک نہ اس کی کوئی ایک ہوئی میٹنگ ہم نے کی نہ وہ ہم نے جاری کی یہ خود کہہ رہے اور آخری میں کہتے ہیں کہ ہم یہ سنسس نہیں کرانا چاہتے بیہار تک میں روکنے کی کوشش کی جاتی کا سرویٹشن وہاں پر بھی یہ ترک دیا تھا انہوں نے کہ سنسس تو کینڈر سرکار ہم نہیں کرانا چاہتے تو ان کی منشا سندے ہاسپد ہے آج بھی پردان منتری جی کہتے ہیں کہ وہیر لئے تو جاتی ہے ہی نہیں جاتی تو چار جاتیوں کو برنان کرتے ہیں جبکہ دو جاتی پیدا کی ہے کمیر کی گریب کی تو ایک جو دھناڑی ورگ وہ الگ ہے اور جو یہ انتیم پانکتی میں کھڑے ہوئے پچھڑے لوگ راحل گاندی جی اس لئے درد اچھا شکتی سے کہتے ہیں کہ اندر میں آئیں گے کاس سینسس گر سے کرائیں گے اور کب کاس سینسس ہوگا یہ اپنے آپ میں سوال ہے سوال آپ کے سامنے میں بھی موب آئے کھڑا ہے کیا مہیش ورما بی جے پی جاتی کر جنگنہ پر اپنے سٹینڈ اپنے گول پوسٹ بدلتی رہتی ہے کی نہیں وچار کر رہے ہیں اب لیٹس سٹینڈ یہ آیا ہے جاتی کر جنگنہ اگر ہونی بھی ہے جنگنہ ہی مہی کے بعد ہوگی چناو کے بعد ہوگی تو کانگریس کا راہول گاندی کا یہ کہنا پچاس فیز دی آرکشن کی لکشمندی کا لانگی جائے گی صحیح کہہ رہی ہے روزگار کیا ایک سمسیہ ہے اس وقت دیش میں یا بے روزگاری میں کہہ دوں دیکھیں سندھیب بھائی ایک بات آپ نے جب ان سے آپ عویہ جی سے سوال کر رہے تھے تو ایک بات آپ نے ان سے سوال میں اپنے سوال میں ہی ایک سبت کا آپ نے چین کیا وہ تھا منسا سوال ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے آپ جو بول رہے ہیں اس پہ آپ کی خرے اترنے کی نیت پہ لوگوں کو سندھی ہے کرناٹک میں 2015 میں جاتی جنگرنا ہوئی اور سرکار تھی کانگریس کی اور جاتی جنگرنا کے بعد وہاں بھوکا لنگا اور لنگائت دونوں نے بیروت کرنا شروع کیا کیونکہ سیمپل آرہے تھے جو نمونے آرہے تھے وہ ان کے پکش میں نہیں جا رہے تھے آپ نے اس سمیں اس کو روک دیا آپ کی راجنیتک سہولیت جو آپ کو سوٹ کرتا ہے اس کے حساب سے آپ بولتے ہیں اور اس کے آپ سے بول کے آپ تو کرتے ہی نہیں یہ کام آپ میں ہمت ہی کبھی نہیں رہی دیویندر فرنویس کہتے ہیں سرکار کہتی ہے جاتی جنگرنا ہم کرائیں گے نہیں ٹھیک کہ رہے میں آسان مرشا کر رہا ہوں دراصل یہ جاتی ہے سر جاتی کا جنگرنا نہیں جو راجے کرو سندھی بھائی اگر اب ہے دوبے آ کے آپ کے چینل پر اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو اس کے لیے میں جمیوار نہیں ہوں آپ اپنے جو ریسرچ ٹیم ہے اس سے پوچھئے جو ایف ہو سکتی ہے یہ کلیر ہے سمیدھان آپ کو کہیں پرمیٹ نہیں کرتا ہے انمتی نہیں دیتا ہے یہ کہاں سے لے کر آئے آپ سچر کمیٹی یہ کہاں سے لے کر آئے کون سے سمیدھان چلو دن کی ضرورت ہے پھر کس بات پر وچار کر رہی ہے سرکار کس لیے روہنی کمیشن بنایا گیا تیرا تیرا ایکسنکشن میں چنوٹی رہا ہوں وہ بھی چھوٹی سی بات دیتا ہے سمیدھان چلو دن آپ ہی کی بات مان لیتا ہوں سمیدھان چلو دن میں کتنا ٹائم لگتا ہے راجندر سچر جی ارے کتنا ٹائم لگتا ہے سمیدھان چلو دن کو آپ نے بتا دیا مانو ماؤنٹ ایوریس پر چلنا ہے میں 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 تو آپ ہی کی بات کا سمرتھن کر رہا ہوں جو ابھے جی کہہ رہے ہیں جو راحل کہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی نیت کیا ہے ان کی نیت ہی کیا ہے ان کی سوچ کیا ہے آپ کی سوچ کیا ہے دو کروڑ روزگار ہر سال دینے تک کتنے دیئے بائیس کروڑ پانچ لاکھ لوگوں نے آویدن بھرا سات لاکھ بائیس ہزار کی نوکریاں لگی ایک کروڑ سیتیس لاکھ کا کوشل وکاس کیا بائیس لاکھ کی اس میں نوکری لگی اٹھارہ فیز دی نوکریاں ملی کے اندر میں جو اب بھیرتی تھے شون یا دشملہ تین تین فیز دی یہ سمسیہ ہے کی نہیں بھائی صاحب آپ جو سندیب بھائی آپ نے اکتیس دسمبر دو ہزار تیس کے آنکرے اٹھائے اور سات لاکھ بائیس ہزار کی بات آپ نے کہہ دی ایک سال کے اندر پردان منتری جی نے جو گھوشنا کری تھی اس کا کمپلائنس اب جو آیا ہے آج کی ڈیٹ میں آپ مہش بھائی آپ پدرکار رہے ہیں آج نو لاکھ ایک منٹ سنیے میں دعوے جمعیواری کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں پوری جمعیواری سے کہہ رہا ہوں اور اگر اگر میں بھرگلا رہا ہوں تو پلیز مجھے کٹ گھرے میں کھڑا کیجئے گا نو لاکھ انیاسی ازار ایک منٹ سنیے نا سنیے نا نو لاکھ انیاسی ازار سرکار کا اکڑا کیندر میں جو انتالیس لاکھ سے زیادہ نوکریاں ہیں پدھ ہیں ان میں سے نا لاکھ انیاسی ازار خالی پڑے ہوئے تھے جی روزگار میلے میں انہی کی تو پھرپائی کر رہے ہو الگ سے نوکری تھوڑا دی جا رہی ہے غلط کہہ رہا ہوں تو بتائیے ہم تو نہیں دی جا رہی ہے بلکل آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور اس سے پہلے سپریم کورٹ نے اس کے اوپر جو ریجربیشن تھا جو ہم یہ کانٹریکچول جو ایک کانٹریکچول نوکری دینے کی جو پرمپرا شروع ہوئی جس کے وجہ سے بیک لاغ بڑھا جس کے وجہ سے پرموشن بڑھا جس کے وجہ سے سپریم کورٹ نے اسٹے کیا وہ کس سرکار میں ہوا پوچھئے نا بھے دوبیجی سے سرکاروں سے پوچھتے رہیں گے دو ٹام پوری ہونے کو آئی روک لگی ارے بھائی دو ٹام پوری ہونے کو آئی میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کا جو سوال ہے وہ سوال آج پرہ سنگی ہے کہ دیش میں آرکھن کے ضرورت کس طرح کی ہے اس میں کیا کس طرح کا سامانجش سے ڈالا جائے جس سے کی جو حصیداری ہے جو آپ نے شروع کے سمبودن میں کہا جو حصیداری اٹھائیس پرسنٹ اس دیش میں ملی جائیے نا ملیمان ہوکی تھی نائنٹی فیپٹی ون میں وہ ون پوائنٹ ایک ٹو پہ آ گیا وہ ون پوائنٹ ایک ٹو پہ آ گیا میں تو کہتا ہوں اس بات کو کھل کے کہتا ہوں کہ بھائی سب کا بکاس ہو سب کا ساتھ ہو تو سب کا ساتھ سب کا بکاس کیسے ہوگا یا چناب سے پہلے نوکری آدھ آ جاتی ہے انراغ بدوریہ دیکھیں سوال یہ نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ سمسیہ یہ ہے کہ وہ جنتہ کی جو اصلی مددے ہیں اس پہ بات کہاں ہو رہی ہے نہ پارلمنٹ کے اندر ہوتی ہے سرکار کرتی ہے نہ پارلمنٹ کے باہر کرتی ہے وہ اتحاس پہ جندہ ہے اتحاس کی باتیں ستر سال پہلے کیا ہوا تھا ساٹھ سال پہلے کیا ہوا تھا بتائیے آپ ووٹ مانگتے ہو آج کی سب آپ ووٹ مانگنے جاتے ہو تب آپ مہنگائی پہ روزگاری کی بات کرتے ہو مہلا کی بات کرتے ہو کسان کی بات کرتے ہو ووٹ مانگتے ٹائم جب ووٹ لے لیتے ہو تو بھی صدر میں کھڑے ہوگی یا منچ پہ کھڑ ہوگی بھارتی جنتہ پارٹی کی نتر نہیں نہیں پھر اتحاس کی بات گنانے لگتے ہیں ارے بپچ کی لوگ تو لگاتار جنون مدے اٹھا رہے ہیں ہم تو بات کرتے ہیں کہ آج کی جو سمسیا ہے آج کی سمسیا پہ ہم بات اٹھاتے ہیں تو ہمارے یہاں پہ ڈیڑھ ڈیڑھ سو سانسدوں کو آپ نیلمبیت کر دیتے ہیں پارلمنٹ کے ان کو سانسد سے باہر کر دیتے ہو اس کے بعد آپ دھڑا دھڑ بل پاس کرنے لگ جاتے ہو یہ کون سا لوگ تنتر ہے کہ بپچ کے بغیر بل پاس کرتے ہو اس کے بعد وہی بل جب آپ پاس کرتے ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ ڈرائیوروں والا ہوا تھا ٹرانسپورٹ بل پاس کیا تھا اس کے بعد ڈرائیور روڈ پہ آئے پھر آپ کو بل باپس لینا پڑا یہ سرکار جب کسان کا بل ہوا تھا تب بھی بپچ نے بروت کیا تھا تب بھی نہیں مانے تھے بل پاس کیا تو کسان روڈ پہ آیا سوال ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اس بات کی منوانی کرتی ہے کہ اس سے لگتا ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں ہم جو چاہتے ہیں اس کے حساب سے ہم دیش کو گھومائیں گے لیکن دیش کی جنتہ بہت جاغ روک ہے آپ ہو سکتا ہے پارلمنٹ سے سانسد کو تو نلمبت کر سکتے ہو کیونکہ آپ کے پاس طاگت ہے پاور ہے لیکن جنتہ کو تو نہیں کر سکتے نا اب یہ دو جار چوبیس میں یہی جنتہ انتجار کر رہی ہے کہ بھئی آپ نے روجگاری کی جو بات کی تھی کسان کی جو بات کی تھی کہاں ہے وہ بتائیے آپ مانیپور پر آپ چرچک کرنے ہو بیٹھا تو کوئی چرچک کرنے ہو تیاری کرتے ہیں اجارت مداریہ ایک منٹ سنیے نا یہ پیپر لیک کا جو معاملہ ہے سات سال میں ستر پیپر لیک دیڑھ کروڑ چھاتروں پر اثر پڑا تین کروڑ چھاترے ہر سال تیاری کرتے ہیں ایک سال میں تیاری کا منمم خرچ دو لاکھ روپے آتا ہے تیاری کرتے رہ جاؤ پیپر لیک ہو گیا دیکھیں پیپر لیک دیکھیں دیکھیں سندیب جی ایک بات تو ماننی پڑے گی ستر ستر بار پیپر لیک ہوا کیا سات سیکنڈ کے لئے بھی کسی ٹی وی ڈیویٹ میں یا کسی بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتانیس پہ بولا کہ لوگوں کے لڑکوں کے جو میڈل کلاس سے آتے ہیں لوگر میڈل کلاس سے آتے ہیں لاکھ روپے بچارے کیسے کھیت بیچ کے آکے پڑھتے ہیں وہ شہروں میں یا کسو میں کھیت بیچ کے ان کا پورا کا پورا پورا پریوار برواد ہو جانے لیک کوئی چندہ نہیں ہے آپ دوسرا لے لیجے نا یا اس میں سب ملے ہوئے ہیں بھائی سب سے زیادہ تو کانگریش آسیت راجستان میں پیپر لیک ہوئے سن تو لیجے بیپچ تو سنیے میری بات سنیے بیپچ آواز اٹھارہ آپ بتائیے کوئی ایک گھٹنا ایسی بتا دیجے جو گھٹنا مہاراشت میں ہوئی بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک بیدھائک گولی مار دیتے ہیں شیف شہنا کے ایک پارشت کو اور کہاں پہ تھانے کے اندر میں کوئی گھٹنا بتا دیجے ہندوستان کے تیاس میں یا اتر پردیس میں جو ہمیشہ یہ دوسری پارٹیوں کو بیپچ کو بدنام کرنے کی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کوشش کرتی ہے ایک ہٹنا بتا دیجے کہ تھانے کے اندر میں گولی مار دی ہو کسی بیدھائک نے سٹنگ بیدھائک نے اس کے آپ اپنے ہی ہیں جو ان کے ساتھ گرمندر میں دلو میں یہ کہہ رہا ہوں پیپر لیک پیپر لیک ایک پیپر کا نہ ہونا پرچہ ہونا ہے دوہزار اٹھارہ میں ہوا تھا نوکری کا انجزار پانچ سال تک چل رہا ہے یہ مطلب ہماری پارٹی مکتہ بتاتا ہے کیا ہماری پارٹی مکتہ تو یہ ہے ہی نہیں ہماری پارٹی مکتہ نہ سچھا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی پارٹی مکتہ نہ سرچہ ہے نہ ایجوکیشن ہے نہ یہاں پہ ہیلتھ بہوستہ ہے نہ یہاں پہ سماج میں کیسے ان کا روزگار ملے سماج کو سماجیک نیائے کیسے ملے سماج کھر بیکتی اپنے پیروں پہ کیسے کھڑا ہو یوہ سممان سے کیسے جی پائے یہ پارٹی مکتہ کہاں ہے آپ بتا دیجئے کسی بھی اس پیچ میں کسی بھی جگہ ان کی یہ باتیں ہیں نہیں ہر جگہ ہمیں بھٹکانے کی بات کر جاتی ہے کیسے ہم اصلی مددوں سے جنتہ کا دھیان بھٹکا ہے ارے اچھی بات ہے میں کہتا ہوں مندر بننا اچھی بات ہے بن رہا ہے سواغتی ہوگے مندر اپنی جگہ ہے ہوسپیٹل اپنی جگہ ہے اسکول اپنی جگہ ہے اور جو سماج میں جو بیبستہ ہے ہر بیبستہ اپنی اپنی جگہ ہے اور روزی روٹی تو سب سے اہم ضرورت ہے نا روزی روٹی نہیں کما پاؤگے پریوار کو آگے کیسے بڑھاؤگے تو ایسے میں جو یہ آرکشن کی لڑائی اب اس کو اسکلیٹ کرتے دکھائی دے رہے ہیں راہل گاندی راجیو رنجن اس سے ہی ہوگی روزگار کی برپائی ہو بھی پائے گی آپ نے ایک موڈل تو دیا ہے اب دیکھیں ہم نے موڈل دیا اور نیسندے ایسے کئی فیصلے ہیں نیتش کمار جی کے نیتریٹوں میں جو دیش کی راجیتی کی درشا تیہ کر رہے ہیں نوکریوں کا سوال آج آپ جن مددوں کو لے کر آپ ایسے بھی آپ کے آپ جب بھی ویمرز میں لوگوں کو بلاتے ہیں وہ سوال بہت مہتوپون ہوتے اور لوگوں سے جڑے ہوتے ہیں میں ایک بات جو کہنا چاہوں گا راجیت سرکار نے جو بھی فیصلے کیے راحول گاندھی ہمارے ساتھ تھے ہم ان کے ساتھ تھے کانگریس کا جو اتحاس ہے ان فیصلوں کو لے کر بہت ہی شاندار نہیں رہا ہے اور پروکتاؤں نے اپنی باتیں اپنے اپنے طریقے سے کہی ہیں اس لئے میں دھو رہا ہوں گا نہیں کہ آرکشن کو لے کر جاتی جنگنہ کو لے کر دو بار پرستاو جب آپ کے ساتھ بیجے پی کی سرکار تھی آپ کی گڑبندن سرکار تھی پرستاو تو پاس ہو گیا تا جاتی جنگنہ ہو پائی تھی کیا اور یہ آرکشن آپ دے پاتے بیجے پی سہی ہوگی ہوتی تو امانداری سے جواب دیجئے گا دیکھیں سوال اچھا شکتی کا ہے اور سنکلب کا ہے نتش کمار جی جس آلائنس کے بھی نیتہ رہے انہوں نے جنگتہ سے جڑے سوالوں کو برابت پراتمیت اور ان کو کریانویت کرنے کے لیے نہیں میں اسی پر آ رہا ہوں اگر بھارتی جنگتہ پارٹی کے کئی فیصلوں سے دیش کا وپک سہمت نہیں ہے اور آپ ستہ میں آنے کی حیثیت میں نہیں ہے تو پھر آپ کے وائدے جملوں سے زیادہ بہتر تو نہیں ہوں گے آپ چاہے جو بھی کہہ رہے ہیں لیکن آپ کا آچرن کیا ہے آپ آلائنس کے نام پر کیول کانگریس کے کو چار سو سیٹوں پر لڑانا چاہتے ہیں آپ تمام سیوگیوں کے ساتھ دو ایم درجے کا بہوہر کرتے ہیں ان کے راجیوں میں آپ جا کر جہاں آپ کا آدھار ویاپک ہے وہاں تو نو راجی رنجل میں خالص عام آدمی کے سروکاروں کی بات کرنا چاہ رہا ہوں روزگار کیا ایک بڑی سمسیہ نہیں ہے یا اس کو ہم آکڑوں اور تال ٹھوکنے میں ہی ہوا میں اڑا دیں اس کا کہیں جواب مل رہا ہے بیالیس نشمل ٹین فیزدی گراجویٹس پچیس سال سے نیچے بیروزگار ہوں تو ہم کون سے ڈیموگرافک ڈیویڈنٹ کی بات کر رہے ہیں یہ ڈیموگرافک ڈیزاستر رہا ہے لیکن سندیب جی میں نے جو کہا اس میں کہیں وشیانتر نہیں تھا آپ اگر نریندر موڈی جی کے نیتریت میں دس سال کے جو پلبدیاں ہیں میں نے اپنی پارٹی کو ریپریجنٹ کیا اور پارٹی کے فیصلوں کو لے کر کہ میں کہا کہ کئی مسئلوں پر دیش کی دیش تیہ کرنے میں ان فیصلوں سے مدد ملے گی پہلی بات جب ہم آلائنس میں ہیں تو نیسند اس آلائنس کے مقابلے اگر دوسرا ان فیصلوں کے مقابلے دو آجار چودہ سے دو آجار چوبیس کے بیچ کیا ہوا اس کے تلناتما جو آکڑے ہیں اس کے حساب سے نریض مدی جی نے بہت ہی بہتر کیا اب آپ وکلب دینا چاہتے ہیں اور وکلب کے لیے آپ کہیں سے گمبیر نہیں ہیں تو پھر کہیں کی چنوٹی کی بات سرکار اور وپکش آپس میں چنوٹی کی بات کر چنوٹی بے روز گاری کی ہے اس کو کوئی صحیح معینے میں اڈریس کرتے ہوئے یہ کہہ دینا آرکشن کی سیما توڑ دیں گے اور جاتی جنگنہ کرا دیں جو وپکش کہہ رہا ہے یا ستہ پکش کی سیما توڑنے والی بات ہے وہ تو زیادہ سے زیادہ جو موجودہ نوکری اور موجودہ روز گار ہیں اس کے ری ڈسٹیووشن کی بات دیکھیں کسی کے پاس نئی نوکری پیدا کرنے نئے روز گار پیدا کرنے کا نہ کوئی فارمولا ہے نہ کوئی یوج نا کوئی اس کی ارث ورستہ کی روزگار دینے کی جو پوزیٹیو بھی تھی لیکن بہت ہی مارجنل پوزیٹیو جب منوہنسن کی سرکار آئی تب وہ شنہ ہو گئی اور دیرے نگیٹیو میں جانے لگی اور اب نریند موڈی کی سرکار کے زمانے میں پوری طرح نگیٹیو میں ہے اس نہیں کہتا سرکار کو ساری نوکری دینی چاہیے لیکن سرکار کی سفائی بھی ملنی چاہیے لیکن سرکار کی ذمہ داری ہے کہ ایسا نیتی کا ڈھانچہ بنائے کہ اس سے نوکری پیدا ہوں اور نجی چھتر کو سرکار سب سے ایسی چھتر کو مدد دیتی ہے ہم پبلک سیکٹر کے بینک سراسر نجی چھتر کو سپورٹ کرنے کی تھا سماج بات لانا اس کا مقصد نہیں تھا تو ایسی حالت میں سرکار کو چاہیے کہ نجی چھتر کے سامنے یہ شرطیں رکھ ہے کہ آپ کو اس سیمہ تک ایمپلوئیمنٹ کے گولز ہیں ایک چھوڑا دکھئے یہ عدھکار سمپن بنانے کا پریشن یہ جو راحل گاندی جی کہہ رہے ہیں وہ عدھکار سمپن بنانے کی بات کر رہے ہیں آپ اس کو بہت سنکوچت دائرے میں دیکھیں سنکوچت وہ اس بات کی پیر بھی کر رہے ہیں کی جو ہم نے پرکریہ پرارم کی تھی پیلے سرجت دیکھیں جب بی پی منڈل نے اپنی ریپورٹ دی تھی اسی وقت اس آئیو کے ایک مات دل سرز تھے آر نائک انہوں نے کہا تھا کہ اس میں جو کمزور او بی سی ہیں ان کے لیے آرکشن کی الگ سے آپ اس پشت مویستہ کر دیجئے لیکن انہوں نے نئی بات مانی موڈل پہلے پیش کر چکے لیکن انہوں نے یہ بات نہیں مانی بی پی سنگ نے اس آرکشن کو لاغو کیا انہوں نے بھی اس تک منڈل کمیشن کی ریپورٹ پر لگا ہوا ہے بی پی منڈل نے اپنا افسوس پر جائر کیا تو بلکل اس پشت ہے پورا سماج تقریبا جیسے جاڑا اس کے راتے میں تو چلیے باتے گی راجنت اک جماعت بدری نرائین راجنت اک جماعت تو جات میں باتے گی میرا سوال یہ ہے یوہ شکتی کی جو ہم بات کرتے ہیں اس کو صحیح معنی میں ہارنس کرنا اسے ڈیموگرافک ڈیویڈن بنانا وہ پولیسی رن نیتی روڈ میں جو بھی شب استعمال کر لیجئے کسی کے پاس دکھ بھی رہا ہے یا بھگوان بروس ہی ہے یوہ نہیں دیکھیں یوہ کو لیکن ہر راجنت ایک اپنا کوئی پرسپیکٹیو ہے ایسا نہیں کہ سکتے کہ کسی کے پاس پرسپیکٹیو نہیں ہے لیکن اس کو کتنا implement کرتا ہے لیکن میں آپ کو بات بتاؤ کہ یہ جو پچاس پرسپیکٹیو لگتا ہے لوگ کو ماتر راستہ ہے ایمانسی پیشن کا ایمپلویمنٹ کا اور بڑھو طریقہ مجھے لگتا ہے یہ بہت غلط او دھار نا ہے کیونکہ میں آپ کو بتاؤ کہ یہ ایک دو شکت ہے ساماجی ایمکلوسیف ساماجی ساماجی اپنے ایک سوجن بھی پیدا کرتا ہے ایک آکڑا ہے وقت ہوتا تو میں پڑھتا جس میں یہ بتاتا ہے بڑری آپ کو روک رہا ہوں اس وقت ایک بڑی خبر آرہی ہے شرط پوار کی ncp کو بڑا جھکہ لگا ہے چناو آیوگ نے فیصلہ سنا دیا ہے عجد پوار کی جو ncp ہے وہی اصل ncp ہے تو اب یہ تو ہونا تھا رہول ناروکر کے فیصلے کے بعد اسی طریقے سے شہسینہ کو پہلے چناو آیوگ نے ایک ناز شندگی شہسینہ کو اصلی شہسینہ بنایا تھا اس کے بعد جب رہول ناروکر نے اپنا فیصلہ دیا تو انہوں نے چناو آیا کہ پوری طرح برسہ کرتے ہوئے اسی کو انہوں نے بھی فیصلہ دینا ہے ناروکر کو ان کے بارے بھی فیصلہ دینا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فیصلہ کیسا ہوگا ایک سیکن بدری آپ بولے جا رہے ہیں خبر اب ادوبے کیا کہیں گے اب یہ تو انڈیا کے لیے ایک جھٹکا ہو گیا دیکھئے ہم نے تو پہلے دن سے کہا یہ سارے سمیدھانک طریقے سے پرتی پکشی دلوں کو کیونکہ ویسے نہیں جیت سکتے جو اب انورا بھدوریا کہہ رہے تھے گولی باری کا دوسرا دور پرارم ہو جائے گا کیا حال کر رکھا ہے بھارتی دنتا پارٹی کے امیلے کو سنی جس نے گولی ماری اس نے کہا صرف اور صرف چناو آیوگ آپ یہ کہہ رہے ہیں چناو سو فیصدی ملنے جو چناو آیوگ پرتی پکشی دلوں کو ملنے کا وقت نہیں دے ان کے گریونس کے لیے اس چناو آیوگ کی لیے کیا تریں گے میرا کاتل ہم کو کوئی نہیں لیکن ہم جنتا سے امید کرتے ہیں کہ وہ سارے ان سمیدانک کرتیوں کو اپنی ووٹ کی چوٹ سے جرور جواب دے تاکہ موڈی سرکار کو یہ پتا لگے کہ دیش بھارت کا پر ججے سڑکوں پر آئے تھے اور دیش کے لوگوں سے گوہار لگائی تھی کس دیش کے پر جات انتر کو بچا لی جنتا کے دلوں میں جگہ بنائی ہے جتنی بربرطہ سے پر جات انتر کو کچھ لیں گے جنتا کا پر تیس ہم پر ملے گا اور میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ نیتیش بابو کو اس بات کا افسوس ہوگا کہ انہوں نے صحیح فیصلہ نہیں لیا بھارتی جنتا پارٹی ردی مال بتاتی تھی ہم نے تو کبھی نہیں نیتیش جی چاہتے رہے رہے ہے اب دوبے یا دیکھ رہے ہیں وہ صحیح دیکھ رہے ہیں کیا مجھ سے پوچھا آپ کا پوچھے ہے نہیں نہیں مجھے اب سوال کا جواب کا وقت نہیں رہ گیا یہ بڑی خبر آئی تھی